موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرورام سار سب پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد افتخار الحسن ناظرین آجم گفتگو کریں گے پاکستان کی میڈر کراپ کارٹن پر کہ کپاس جس کو وائٹ گولڈ کہا جاتا تھا وہ کہاں گیا ہے اس کی زیوال کی وجوہات کیا ہیں پاکستان میں ایک وقت یہ تھا کہ ہم اپنی زورت سے بھی زیادہ کارٹن پیدا کر رہے تھے لیکن اب ہمیں تقریباً سیمنٹی پرسنٹ کارٹن باہر سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے پاکستان ایک ذریع ملک ہے اور اس کپاس سے ہم سب سے زیادہ ذریع مبادلہ کماتے ہیں یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے اسی پر آج گفتگو کریں گے کہ اس کی وجو بہت کیا ہیں اور کیسے ہم کارٹن ریوائیول کر سکتے ہیں کیونکہ ریوائیول کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے کیونکہ سب سے زیادہ معیشت میں اس کا کردار ہے میرے آج کے جو مہمان موجود ہیں میرے ساتھ گفتگو کے لیے ان کا تعرف کروا دوں خواجہ محمد علیہ صاحب ہیں آپ سنتکار ہیں ٹیکسٹیل انسٹری کو دیکھتے ہیں آپ کا بہت شکریہ خواہی صاحب میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر زہد محمود صاحب ڈاکٹر کارٹن ریسرٹ انسٹیوٹ ملت مہمان ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ تیسرے مہمان مدبر حسین شاہ صاحب ہیں آپ درجہ کار ہیں شاہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ خواہی صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف ہوں گا کیونکہ آپ کی ٹوٹل جو انڈسٹری ہے چلتی ہی کارٹن پہ ہے تو آپ اس سے زیادہ باخبر ہیں کتنی ہماری ضرورت ہے اور کتنا ہم باہر سے مگوار ہیں اور کتنا ہم لوکل پیدا کر رہے ہیں اس سے قبل کے میں بتاؤں کہ ہماری ضرورت کیا ہے ہم کتنا لے رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ای بھی تھا ایٹیز میں ہم نے یہ اپنی کارٹن کارو پوری کرنے کے بعد جیتے ہمیں ضرورت تھے خپت کرنے کے بعد ہم نے چینہ میں اسپورٹ کی اور سپیشل ٹرین ہماری منطان سے جہاں سے گئی لوڈ ہو کے اور وہاں پہ بگردہ بڑے استقبال کیا گیا اور وہاں انڈیا میں بھی استقبال کیا گیا اور سوری چینہ میں بھی استقبال کیا گیا وہ ہماری چینہ اتنی پسند کی گئی روئی کہ وہ پھر وہ جنہوں نے پہلے ہم گورنمنٹ بھیجی تھی وہ خود ریٹو ہمارے پاس آئے مارے پھٹیوں میں نے چکہ لگایا اور خود ریٹو آگے ہم سے مال لے کر گئے وہ باقت بھی تھا تو اب آپ یہ فرما ہے اب آپ کا سوال جی ہے کہ ہم کہاں سے زبار پذیر ہو گئے ہیں سب سے پہلے کہ یہ کلیمیڈ کا ڈیفرنس جو آتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں مرنوسان ہو گئے ہیں اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے سال ہماری کراوپ اکست تک بہت اچھی آ رہی تھی اچانک کیا ہوا بارش ہوئی اس کی وجہ سے ہماری کراوپ خراب ہو گئی دوسرا مسئلہ ہمارے بوروں میں آتا تھا پسٹن کے پسٹن کے بوروں میں اب یہ کھلی کپاس آ رہی ہے کھلی کپاس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں جو میڈل مین ہے جو وہاں زمیندار سے مال لیتا ہے وہ اگر اس کو نفع ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ کارڈی کو خراب کرتا ہے خراب کر کے اس پر پانی بھی ڈالتا ہے موسٹرائز کرتا ہے وہ ہم موسٹر کارڈ بھی لیتے ہیں لیکن اس کا نقصان تو پھر بھی ملک بھی جاتا ہے نا جو کچھ بھی ہم کر لیں دوسرا مسئلہ مجم مہن آ رہا ہے نا وہ یہ آ رہا ہے کہ اس وقت نائنٹیز سے شنگلی شروع ہو گئی ہے مال میں یعنی جو زمیندار باز جمع کراتا تھا چونیوں سے ان کو دسوائے سے ملتا تھا زمیندار کو یہ علالہ جا گئی کہ ہم نے اتنا اچھا مال ہمارا بنتا ہے ساتھ سترہ مال ہے ہم بیجتے ہیں فرض کہ ایک رپے میں یہ بارہ بار جا کے بیجتے ہیں بارہ آنے میں ہم یہ کیوں کام کرتے ہیں انہوں نے ان کے بجائے یہ سیسا دینے کے مزدوری دینے شروع کر دی چنائی کی اس پر نشان یہ ہوا کہ انہوں نے پھر اس قوالٹی کا خیال نہ کیا اس میں ہر قسم کا وہ سانگلی جو بھی وہاں کی جو بھی تھا سب نیچ ملا کی چونکہ مال تلتا تھا تو وہ اس پر زمینداریں پروائی نہ کی وہ اس وقت پر خوش تھا کہ جی میں میرے پاس مال تو پورا آ رہا ہے اس وقت جو ہمیں زیادہ مقصدہ جو بنا ہے نا قوالٹی میں وہ دو چیزیں مین ہیں ایک سانگلی ہے جو اتنی زیادہ ٹریش آ جاتی ہے کہاں ہمارے آجتی تی میلوں کی دیکوری ایٹی سیون ایٹی پرسنٹ پر آ گئی ہے مکسیم ہم بہت بھی کوئی اچھا لے لے تو ایٹی تری پرسنٹ ہے وہ کیا وجہ ہے ہم ٹریش تو کاٹ لیتے ہیں میل سے جنر سے مال لیتے ہیں لیکن جب وہ مل میں جاتا ہے تو مشینہ تو نہیں کاٹ سکتی مشینہ میں جاتے تو اس کی جو رکاوٹ آتی ہے وہ سارے اس کی ایوری غراب ہو جاتی ہے اب یہ تو یہ نقصان یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آگے جب آپ سپورٹ کرتے ہیں باہر دھاگے کو یا لوکل میلوں کو دیتے ہیں وہ اللہ کو اس کے لیتے ہیں دسکاؤن پھر لیتے ہیں پہلے محکمہ زراعت والے اس پر بڑی محنت کرتے تھے جا کے دیکھتے تھے اب کوئی کچھ ختم ہو کے ساتھ کوئی بھی نہیں دینے ہوئے دیکھنے والا سب سے پہلے یہ کہا جائے کہ وہاں جو سانگلی میل کے آ رہی ہے وہ نہیں آنے چاہیے یہ تو ہے مین مین آپ سمجھتے ہیں یہ چیزی ہے نہیں یہ بہت زیادہ بڑی اہم ہے ہم ہر پریڈ فارم میں میں خود اسلام آباد جنرل مشرب صاحب نے بولایا تھا سپیشل ہمیں وہاں پہ ہوتے کرا اسلام آباد میں میں نے ان کو وہاں پہ یہ باور کروایا تھا تو وہاں نے بڑی میرے بانی کی ہفتہ دس دن تو بڑا اچھا مسئلہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد چھٹی کچھ بھی نہ ہوا پھر جب سے یہ کھلے مال آنے شروع ہوئے ہیں وہ بھی ہماری کولٹی بھی بہت زیفیکٹ ہوئے ہیں اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری کراپ کام دیڑھ کروڑ پہ تھے اور کام آج فائی میلین پہ آگئے ہیں اس کی مین بجا میں پہلے سب سے میں بتایا ہے یہ تک کلائی میٹ کا حصل ہے دوسرے سب سے بڑا مس پہلے اس بیج پہ بڑی محنت ہوتی تھی ہمارے جتنے یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوں میڈاٹ صاحب یہ بہت سے اگری کریں گے کہ یہ چونکہ یہ اس وقت محکمہ کے گورنمنٹ کے پاس تھا یہ بڑا خیال کرتے تھے جب تک وہ ایٹی پرسنٹ سے اوپر نہیں ہوتا تھا زمین داکھ انہیں دے دیتے تھے اب جب سے یہ پرائیویٹ کمپنی آئی ہیں اب کوئی پرواہ نہیں ہے آپ سمجھتے کہ یہ جو سیڈ کا مسئلہ ہے یہ پرائیویٹ کمپنیز کی ویسے ہیں دلک کہ ہم وہ کبھی دھیانی نہیں کرتے پرواہ نہیں کرتے ان کو کیا ہے جی وہ تو پر نفع کو دیکھتے ہیں سر سیڈ کے حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر زاہد صاحب ڈائریکٹر کارٹن ریچرچ ہیں اور پاکستان کے نام بار بریڈر ہیں ڈاکٹر صاحب یہ خواہد صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں وجوہات بتائی ہیں اس میں کلائمنٹ چینج بھی ہے کالٹی کا مسئلہ بھی ہے سانگلی کا ایشو بھی ہے اور ان میں سب سے بڑا مسئلہ ک کی وجوہات کیا ہیں میں تھوڑا کارٹن کا بتا دوں کہ مسائل جو ہماری کلائمنٹ چینج کا آپ نے کہا دیا صحیح ہے لیکن ایسی بات ہے کہ جہاں اگر ایورج ڈے ٹیمپریچر تھرٹی ٹو سے ابابکر ہو جائے تو وہاں پہ جو ریشے کی بناوت ہے وہ رک جاتی یعنی کہ دھاگا بننا بول کے اندر رک جاتا ہے تو ہمارا جو ایورج ٹیمپریچر ہے اب تھرٹی سکس ہے یعنی کہ اصولی طور پہ کارٹن نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ ہماری کافشیں ہیں بری� ملک میں ہم جو میند کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم اسی ٹیمپریچر پہ میکسیمم یلڈ والی ورائٹیز دے رہے ہیں دی گئی بھی ہیں تو جو اس کے 10-15 سال سے کوئی اسی ورائٹی نہیں دار صاحب کیسی آپ کہہ رہے ہیں جو پوٹنچل وائز نہیں پوٹنچل وائز ہی ہے ہم جو بھی ورائٹی دیتے ہیں اس کا پوٹنچل چالیس سے پچاس مند کم از کم رکھا جاتا ہے تو اب میں بتانے لگوں کیسے تھوڑا ایک منٹ مجھے دے دیں تو اب ایک ہی بیج اگر میں ایک ف لیتا ہے پانچ من پیدا وار اگر وہی بیج دوسرے ایک کو دونے وہ پچاس من لیتا ہے تو یہ پنتالیس من کا جو گئی پا رہا ہے نا اس کو ہم ریکوور اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہتری آ جائے گی تو یہ ہے مس مینجمنٹ کا مثلا پنتالیس من کا اتنا فرقہ بتا رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے ہی ہے یہ حقیقت یہ ہی ہے نہیں تو اس کو کیسے میں بتانے رکھوں گا تھوڑا مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ نے سپریہ نہیں کرنا اب میں پچھلے تین سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو جب سوین کرنی ہے تو خات بالکل نہیں ڈالنی تو یہ ایک فیکٹ ہے تو فیکٹ اگر آپ جو ڈالیں گے پہلے تو آپ کی کوسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی اور جس کی وجہ سے فارمر ہمارے چھوڑتے جا رہے ہیں ہماری ملکی پیدا وار ہے نا یہ ہمارا ایریا کم ہونے کی وجہ سے کم ہو رہی ہے کہ ہمارا ایریا ہر سال صرف پنجاب سے دس لاکھ اکڑ تقریباً کم ہوتے ہیں تار صاحب آپ کی بات درست ہے تو وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں میرے ہی ہاں آپ کو سو ہی ہے کہ جو ایریا کم ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ایک کسان کو فائدہ نہیں ہوتا وہی میں مقصان ہوتا ہے وہ مقادل فصلوں کی طرح چلی ہے کہ اگر آپ جتنی کوسٹ آف پروڈکشن ٹوٹل ہے اس کا ففٹی پرسنٹ صرف دو چیزوں پہ آتی ہے ایک فرٹیلائزر پہ اور دوسری آریا پیسٹیسائیڈ پہ اور اگر ہم اس کو پروپر ٹائم پہ یوز نہ کریں گے تو ہماری کوسٹ آف پروڈکشن تو بڑی رہے گی لیکن ہماری جو انکم ہے وہ نہیں بڑھ سکت اگر آپ نے کھاد پہلے ڈال دیا وہ زائے جائے گی اور اگر سپریہ آپ نے وقت سے پہلے کر دیا ہے تو وہ بھی زائے جائے گا تو دونوں صورتوں میں ہماری کوسٹ آف پروڈکشن بڑھتی جائے گی اور جو ہماری انکم ہے وہ کم ہوگی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو کورٹن ہے یہ زیرو فائٹ پلانٹ ہے یعنی کہ سہرا کا پودا ہے اس کو پانی کم سے کم چاہیے اور ڈرائی ایٹموسفیر چاہیے تو ہم اگر ایک سائیڈ پہ گنہ لگا دیں ایک سائیڈ پہ مکعی لگا کے ایک سائیڈ پہ رائی سے لگا کے اور درمیان میں ایک ایکڈ کورٹن کا لگا کے کہیں کہ بریڈر نے اچھی ورائٹی نہیں دی تو یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے میں بتانے لگوں کہ یہ اس محول میں اچھی پرفارمنس نہیں دے سکتی اگر کہاں جہاں بھی نمی زیادہ ہوگی یہ بہت اچھا پرفارمنس نہیں کر سکتا تو یہ مین وجوہت بنی ہے جو ہمارا ایریا کم ہوتا جا رہا ہے اور ایریا کے ساتھ ہی پروڈکشن بھی کیونکہ کوسٹ آف پروڈکشن ز اچھلے سال کمپیر کیا تھا انڈیا کے ساتھ اور چائنہ اور اپنا جو ہمارے ایریا کے ممالک ہے تو اس میں ہماری سب سے زیادہ ہے کوسٹ آف پروڈکشن سیونٹی ٹو تھو ہزنٹ اس وقت اب یہ اس سال کی جو ہے نائنٹی ٹو تھو ہزنٹ ہے پر ایکڈ تو ہماری جو لینٹ ہے اس سال بکری تھی ایک سو پچانوی روپے پر کےجی اور چائنہ کا خرچہ تھا ستر ہزار پر ایکڈ اور اس کی لینٹ دو سو چوہتر پر پر کےجی بکتی ہے انڈیا کا خرچ تھا اٹھارہ ہزار روپے پر ایکڈ اٹھارہ ہزار تو اس کی ایک سو دو سو چھتر پر پر کےجی لینٹ بکتی تو یہ ڈیفرنس ہے جس سے ہماری جو فارمر کی کارٹن گروہر کی انکم کم ہو رہی ہے اور وہ اس کو چھوڑتا جا رہا ہے تو اگر ہم اس کو پروپر اس کی زوننگ کر دیں ایک پہلا سٹیپ زوننگ کا کر دیں اور کانسٹ آف پروڈکشن کا کام کریں یا اس کی کوئی منیمم پرائس رکھ دیں اب اس کی تو پرائس ہائی نہیں کبھی یہ بائیس ہو پر بک رہی ہے پر بک رہی ہے پانچ ہزار پر بک رہی ہے آپ سمجھتے کہ سپورٹ پرائس ہونا ضروری ہے جی انٹروینشن پرائس کہہ لیں سپورٹ نہ کریں یعنی کہ منیمم پرائس یہ ہوگی اس کی کوئی پروڈکشن کے حساب سے اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو یہ کوئی پروپ بھی نہیں ہو سکتی اگر اس کو پروفٹ نہیں ہو رہا ایک آپ نے کہا ہے کہ زوننگ کر دیں کراپ زوننگ ضروری ہے ہاں جی کوئی پروڈکشن کام کریں اور تیسری ہے سپورٹ پرائس بلکل میں تو یہ ہی ہے کہ انٹروینشن پ آپ نے بات سنی خاجہ صاحب کی بھی اور ڈٹس صاحب کی بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سپیشلی کپاس پر پاکستان میں کپاس کی کمی کی وجوہات کیا ہیں کیسے ہم کپاس کو بہتر کر سکتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میجر کراپ ہماری کارٹن ہے اور اس کی وجہ کی معیشت کو نقصان ہے میجر کراپ نہیں ہے ہماری میجر ایکسپورٹ بھی اسی پر کے اوپر ہے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ٹوٹل جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے اس کا پین سٹھ پرسنٹ جو حصہ ہے وہ اسی سے ہے ٹیکسٹائل سے جاتا ہے اور جو ٹیکسٹائل کا خام مال ہے وہ کارٹن ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کارٹن نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے آٹھ سو عرب روپے کی کارٹن ایمپورٹ کر رہے ہیں اس سال اس مالی سال میں آٹھ سو عرب روپے آٹھ سو عرب روپے آپ اب یقین کریں ہم نے آئی ایم ایف سے ابھی پچاس کروڑ ڈالر کا ہم لیا اس کو خوشیاں منا رہے ہیں دوسرے سائیڈ پہ ہم اتنا بڑا مطلب پیسے خرچ کر رہ ہیں تاکہ ہماری ملیں چلیں کارٹن کے اوپر تو سر ہمیں ایمرجنسی لگانے پڑے گی آٹھ سو عرب بہت بڑی رقم ہیں جو ہم یہ ہمارے آدارے آدارے بالکل فیل ہو گئے ہیں سر کوئی ہمارے پاس سیڈ نہیں ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ جب پرائیویٹ سیڈ کمپنیوں کے پاس گیا تو انہوں نے ایک عجیب کام شروع کیا انہوں نے کام یہ شروع کیا کہ انہوں نے کسان کا موڑ بنا دیا کہ آپ نے موٹے جو اس کا بنولے والا نا سی� ہو گیا یعنی کہ اس میں جو ہمارے پاس کارٹن ہے وہ سب سے کم ہیلڈ ہے اس دنیا میں ٹونٹی پرسنٹ بھی نہیں ہے پاکستان کی کارٹن کی جو ہیلڈ ہے نا سو کلو کارٹن اگرہ سب سے کم پیداوار ہماری پر رہتی ہے نہیں پیداوار تو ہے ہے چلے ہم پیداوار مان لیتے ہیں اتنی ہماری کم پیداوار نہیں ہے اس میں سے ریشہ کم نکلتا ہے یعنی کہ فائبر کم نکلتا ہے اچھا سو کلو پھوٹی میں سے اس وقت صرف بیس کلو بہ مشکل کارٹن نک سلتی ہے بہ مشکل یہ تو ہمارے جینر وہی جو خواہد صاحب نے پہلے بتایا کہ وہ نمی ڈال دیتے ہیں ٹریش اس کی وجہ سے ہماری ہیلڈ بڑھ جاتی ہے اول ہمارے پاس نہیں ہے ہیلڈ اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے ہمارا جیننگ سیکٹر بیٹھ گیا ہے جس پر اربو روپیر خرچ ہوا ہو رہا ہے ہمارا کسان بیٹھ گیا ہے ہمارا ٹیکسٹیل سیکٹر بیٹھ گیا ہے اسی ویسے کہ جتنا ہم پرافٹ کم آ رہے ہیں اتنا تو ہم بھارت ایپورٹ کر کے خرچ کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کارٹن نہ ہونے کی وجہ کوالٹی کے بجائے ہے جی سر جی کوالٹی کوالٹی وجہ یہ ہے کہ مرے پر سیڈ ہی نہیں اچھا ہم سیڈ بنائی نہیں سکے اب ہی ڈالٹر صاحب نے پچھلے یہ دس پندر سال میں ان کے ادارے نے جتنے بھی اچھے سیڈ بنائے ہیں وہ ملٹیپلائی نہیں ہوئے پاکستان میں یہ نہیں ہے انہوں نے محنت نہیں کیا دیکھر صاحب نے تین بڑی وجوہات بتا دیئے ہیں نہیں آپ انہوں نے ایک سیڈ جو اب اس دفعہ یہ لانچ کر رہے ہیں پہلی دفعہ انہوں نے اس سیڈ کے بارے میں یہ دیا ہے کہ بھی اس کے ریشے کی لمبائی یہ ہوگی اس سے پہلے یہ بھی نہیں دیتے تھے تو سیڈ ایکٹ پاس ہوگئے تو اس کے وجہ سے زیاری بات ہے اور بریڈر رائٹس دیکھیں یہ ساری ہیں مستقبل کی بات ہیں ماضی میں ہیں تو اس سے زیاری بات ہے بریڈر جو ہے وہ سکیور ہو گیا کہ ان کی ورائٹی کا ان کو کوئی ان کو بینیفٹ بھی ملے گا تو زیاری بات یہ ہمارے پاس کوئی ورائٹی ہے جیسے ہم امریکہ سے ریکارٹن لیتے ہیں ان کے پر پیما ہے کئی قسم کی ہیں جیسے ہم اڈیا سے لیتے ہیں ان کے پر شنکر ہے ہمارے پاکستان میں کون سی ورائٹی آئی نہیں کوئی مجھے بتائیں یہ مدبر صاحب اتنے غصے میں کیوں ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ان اداروں کی وجہ سے ہی ہماری کارٹن جو ڈیر لاکھ پندرہ میلین کی بات کرتے نا وہ ان اداروں کی وجہ سے اور ہمارے فارمر کی وجہ سے آئی تھی اور کوئی کسی کا کردار نہیں ہے اس میں اس موسم میں اگر آپ پوری دنیا سے کوئی بھی ورائٹی لے آئے اس موسم میں پرفار نہیں کرتے ہیں ایڈیا میں زیادہ کارٹن ہوئی ہے نہیں کیسے زیادہ ہوئی ہے اب بار ایکر جیلد دیکھیں پاکستان چلالہ حمدلہ اب بھی بہت زیادی کرتا ہوں جو کہہ رہے ہیں ایک ورائٹی بتا دیں جو دبرشاہ صاحب کہہ رہے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین سننے جو اس سال اپروو ہوئی ہے وہ سی ای ای ایم ڈبل سکس تھری ہے ڈبل سکس تھری جی جی اس کی کیا خاصیت ہے اس کی خاصیت جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ سو کلو سے بیس کلو لینٹ نکل رہی ہے تو انشاءاللہ اس میں تقریباً فورٹی کیجی نکلنی چاہیے اچھا کونسا ایریا ہے ایک ورائٹی اس کے لیے موضوع ایریا کونسا ہے اس لیے پورا جو پنجاب جہاں یہ ماحول میں نے بتایا ہے کہ خوشک ہو اور پانی گنہ شنہ ساتھ نہ لگا ہو سندھ بلوستان میں بھی ایک ورائٹی ہے پورے پیریے میں انشاءاللہ یہ بیٹر پر فرم کرے گی تو اس کے علاوہ یہ ہمارا نیشنل ٹرائل ہوتا ہے میں اس کا بھی بتا دوں کہ وہ پورے مولک میں لگتا ہے تو ہماری یہ ورائٹیز پورے مولک میں پہلے نمبر پہ رہی ہیں پہلے پہلے نمبر پہ پر فارمنس کے ساتھ سے تو جو فائبر کی بات کی ہے تو کوئی بھی ورائٹی جو اپروو ہے وہ اس کی سٹیپل لیندھ ٹونٹی ایٹ سے کم نہیں ہے ٹونٹی ایٹ میلی میٹر اور اس کی میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں تو جی او ٹی اس کی تھرٹی سیون پوائنٹ فائیو سے اوپر ہوتی ہے ٹھیک ہے کم از کم یہ کم از کم لیمیٹر بتا رہا ہوں لیکن ہمارے پاس فارٹی فائیو جی او ٹی والی بھی ورائٹیز ہیں اور سٹیپل لیندھ ٹھرٹی فور پوائنٹ سیون میلی میٹر تک بھی ہے ٹھرٹی فور سر جی میسر کی جزا کی ہوتی ہے یہ تو پیما کی بھی نہیں ہے میں نے آپ کو یہاں پہ دکھانی ہے میں جو خاجہ صاحب میں نے تب اس کی جیلد کم ہوتی جیسے ہم فائنس کی طرف جائیں گے اس کے جب کریکٹر انکریز کریں گے تو پروڈکشن پر بھی کمپروپائز کرنا پڑے گا اس کا پھر پروڈکشن کم ہوگی پھر ایسی کارٹن پاکستان ملیں جو ان سے نا وہ زیادہ پریمیٹر صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا جس طرح ڈاٹس صاحب نے بات کی ہے انہوں نے کپاس کی جو کپاس کا زیوال ہے اس کی تین وجوہات بتائی ہیں اب کیسے میں دوسرے میں ڈاٹس صاحب اگلی کرتا ہوں یہ بکر صحیح فرما رہے ہیں رحیمیہ خان ہمارا بیش ایریا تھا وہاں گناہ آگیا ہے اب زیمیدار میں جہ سے یہ فرما رہے ہیں زیمیدار کو اب بڑا اس چیز کا بڑا ہوتا ہے لالچ گندم بھی ہو جائے گندم بھی ہماری کپاس بھی ہو جائے گناہ بھی ہو جائے اب ہوگی کرتے ہیں یہ گناہ کھڑا ہوا ہے ساتھ انہیں کپاس کر دینی ہے اب اس کو پانے چاہیے اس کو پانینے چاہیے یہ بکر صحیح فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ سب سے بڑا ظلم جائی ہو گیا کہ اس وقت آپ حران ہو گئے کہ ایٹیز میں ہماری جو رحیمیہ خان کے ایریا تھا اتنی عالی کپاس تھی اور سارے جتنی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہماری جو اسپورٹ ہوئی تھی صرف ہمارے رحیمیہ خان کے ایریا سے گئی تھی اچھا اس سے پہلے ہمارا یہ جو کڑپکہ کا ایریا ہے یہ آپ کا ملتان ڈیفیجن خود یہ کڑپکہ جو بتا رہا ہوں یہ دبائی مشہور ہو گیا تھا اتنی عالی تھی کہ کٹا سپورٹ کا آپ پریشن والے بھاگ کے وہاں سے مال لیتے تھے یہ گورنمنٹ کا جزارہ بنا تھا سیمپٹی فور میں اور یہ راہ نینٹی تک نینٹی فور نینٹی سے نینٹی نائن تک تو انہوں نے یہ بھاگ کے لیے مال پکڑتے تھے کہ یہ کہیں مال کو ملنے لے جائے یا کہ یہ کوئی ڈیکٹ سپورٹوں نے لے کے چلا جائے تو یہ برکر صحیح ہمارے ہیں کہ ہمارے جب تک یہ زوننگ نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا یہ مطلح نہیں سکتا دوسرا ڈاٹ سپ نے فرمایا ہے کہ ایک منیموم پریش ہونے چاہیے میں اسے ان سے تھوڑا سے اختلاف کروں گا ان چیزوں کے لیے منیموم پریش کا کوئی نہیں ہے آپ اچھی کالٹی بنائیں گے آپ بزار میں جاتے ہیں کبھی آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ نے کسی سبزی کا یا فروڈ کا کوئی ریٹ تائے کیا ہوا ہے اچھا فروڈ کا ریٹ اغلا مانگتا ہے وہ دیکھتا ہے واقع اچھا فروڈ ہے تو یہ زیادہ ریٹ دے دیتا ہے ہم اچھی کالٹی روی کی بنائیں گے وہ خود بخود جو بھی بریدار ہے بھاگ کر آگے لے گا خود فالت ہو دے گا اس دب آپ دیکھ لیں ہمارے اس یہ بلوچی کارٹن جو بنی ہے پورے پاکستان میں یہ صرف بلوچستان سے آئی ہے بن کے اس کا ہمارا جب پجاب کے ایرے کا جس ان کیا اس کے چار سو پیٹ کا فرق تم پریمیم تھا وہ کیا تھا کسی نے کوئی مجہور نہیں کیا اسی طرح سے ابھی آپ یہ دیکھ لیں یہ اوپر سندھ میں ہمارے گوریٹی ایسیدی کے آٹھ ہٹ کے سیسٹی ایٹ اور غلندری اتنی اچھی کالٹی تھی اس کا سٹیپل جو تھا نا جی وان ون ایڈ وان ون پھور تھا ٹھیک ہے اور اس کا اس وقت کیا تھا ملے والا کو کسی نے گاہ کے پکڑے گری لے کے آگے دے کہ یار آپ کیوں اس حال دے رہے ہیں ان کے اس کا بینفیٹ مل رہا تھا ان کے پریمیم مل رہا تھا سپورٹ میں آپ یہ دیکھیں ہمارے جو کارٹن ہیں نا یہ گروور سے لے کے اور ہمارے آخر تک جا رہی ہے ہم نے یہ کپڑے پہنتے ہیں اس تک ہماری کارٹن سپورٹ ہوتی ہے اور ہم لوگ اس پر بگنور کرکیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ کہتے ہیں بتا نہیں ہمیں کیا ہو جائے گا ہم غلط سوچ رہے ہیں ہمارا گروور بچے گا تو ہم ہماری پوری نشٹی بچے گی گروور نہیں بچے گا کسان سے یہ ساری سان جون کے نا راست میں آپ کی طرف ہوں گا آپ نے تین پوائنٹ بڑے اچھے یہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی خادر صاحب نے بھی اس اتفاق کیا لیکن کوالٹی کیوں خراب ہے جتنی بھی ہماری پیداوار ہو رہی ہے مجھا پرائیس ہی ہے یعنی کہ گدے کی بھی وہی قیمت ہے گھوڑے کی بھی وہی ہے میں وہی بات کروں اچھی کوالٹی لے جائیں وہ بھی اتنے کی بکتی ہے ہم نے ایک پروگرام چلایا تھا 2000 کے قریب کے بلکل اچھی کلین کارٹن دینیا پرلیاں بھی دی سب کچھ سی سی آرہی کے مدد سے رہیمیار کھا میں چلا گیا اس کے پر ایک پریمیم دیا جائے گا لیکن جب وہ آگئی تو کوئی پریمیم میں دیا گیا اس وجہ سے لوگ وہ بھی چھوڑ گیا نہیں خاجہ صاحب تو کہتے ہیں کہ اچھی کارٹن اس کا ہم کسی زیادہ دیں گے تو دوسرا یہ ہے کہ اب صرف اس کو انکم کی غرض ہے جو انہوں نے بتایا میڈل میں وہ صحیح ہے وہ آگئے ہیں درمیان میں اور اب اس کو صرف وزن سے غرض ہے کیونکہ وزن کی ایک قیمت ملنی ہے اس کو وہ وزن بڑھا دیتے ہیں ٹریش ویسے اریجنل نہیں ہیں میں نے میکنیکل پیکنگ کی ہے پچھلے سال تو زیرو ٹریش جو کاؤٹ کی ہوئی ہے نے مشین کی سب سے زیادہ تھی لیکن اس کی بھی تین چار پانچ پرسنٹ زیادہ نہیں تھی اس میں بھی اچھا تو لیکن ہینڈ پیک سے بھی کلین کٹا نہیں لیکن جو ہماری ہینڈ پیک ہو رہی ہے صحیح بتایا انہوں نے پہلے اس کا حصہ ہوتا تھا پیکن کرنے والے کا وہ اس کو کیر کرتے تھے لیکن اب انہوں کو پتا ہے پیسے ملنے وزن کی تو وہ وزن ڈال دیتے ہیں اس میں چاہے سانگلی کا ہو پتوں کا ہو ساری مکسنگ کر دیتے ہیں زیارہ بات آپ نے میڈل مین کی وجہ سے ایک ویٹی کھاب ہو رہا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں ایک اور فرق پڑا یہ میں جو انہوں نے دستر صاحب نے بتایا کہ ہماری ورائیٹیز ملٹیپلائی نہیں ہوتی اب وہ جو کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں غرض ہے اس سے کہ بکے کی کونسی ٹھیک ہے تو وہ بکے کی وہ جس میں بنولے کا وزن زیادہ ہوگا یہ غلط ہے 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 اس میں مرک رہنڈ کی بات کروں نا انہوں نے کہا یہ ڈیمانڈ ہے وہ بیچنی ہے اب وہ وزن آئے گا جو انپروف رائیٹیز جتنی بک رہی ہیں ان میں یہی تو مسئلہ ہے جو قوالٹی ڈکریز ہے ان کا بنولا بڑا ہے بنولا زیادہ ہے بنولے کی وجہ سے وزن آجاتا ہے سر دیکھیں سب سے یہ کراپ زوننگ نہیں ہے یہ سیڈ زوننگ ہوتی ہے دنیا میں سیڈ زوننگ ہوتی ہے جاتے پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے یہ علاقہ اس میں یہ سیڈ لگے گا یہ علاقہ اس میں یہ سیڈ لگے گا وہ ہماری نہیں ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ ہمارے سب سے بڑا علمیاں ہیں وہ ہونی چاہیے ہمارے ریسرچ کی اداروں کو بتانا چاہیے کہ آپ زوننگ کے ساتھ ساتھ سیڈ زوننگ نا نہیں سیڈ زوننگ بتائیں یہ بتائیں کہ رحمی آر خان میں یہ سیڈ لگے گا ہاں جس طرح کلائمنٹ کی جو بات بتا رہے ہیں جی ٹھیک ہے اس کے بغیر جب تک سیڈ زوننگ ہر ایریا کا الگ الگ سیڈ ہے نا وہاں کے حالات ہے وہاں کے انوائرمنٹ ہے اتغار صاحب پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے جن کارٹن جہاں بھی لگ رہے ہیں جہاں پانی زیادہ ہوتا ہے وہاں اور وریٹی ہوتی ہے جہاں پانی کمی ہے وہاں اور وریٹی ہوتی ہے جو ڈاکر صاحب نے اسیڈ دیا ہے یہ ہمارے باول لگر میں کامیاب ہو جائے گا کچھ رحمی آر خان کے ایری میں کامیاب ہو جائے گا جو بلکل ڈرائی ایری کچھ باول پور کے علاقے میں کامیاب ہوگا لیکن آپ کے سائی بال سے لے کے بیاری تاگیر پورٹی کے اوپر یہ کامیاب نہیں ہوگا جو یہ اسیڈ کا بتا رہے ہیں وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی ایسی علاقے میں کاشت کیا جائے جہاں بلکل ڈرائے ہوگا اب ان کو یہ سیڈ ان علاقے کاشکاروں کو دینا بھی نہیں چاہیے وہ تو بتا رہے ہیں کہ کسام کے بلکل صحیح ہے مجھے پنتالیس کلو کا فرق بتا رہے ہیں نا یہ کسی سے ہے مان کر یہ منیجمنٹ کا ڈیفرنس ہے اگر منیجمنٹ صحیح کریں گے تو صحیح پیدا والا ہے یہ آڑی میں یہ پنتالیس من کام ہوگی سر باول لگر میں جا کے پنتالیس من زیادہ ہو جائے گی ایسی وہ تو منیجمنٹ کا ایتنا فرق ہے میری خیال میں موسم کا شاید نہ ہو اچھا میں بتا رہا ہوں سر میں تھوڑ سا ایک اس میں بتاؤں گا یہ جو میں تالیس من کے بات کر رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ایس بارہ ایک پی جایا تھا جی بڑا مشہور ہوا ایس بارہ بڑا سا چلا سر میں بتا رہا ہوں نا اس وقت یہ جو آپ کا علاقہ تاثر گودہ والا کچھ کوئی فیٹری بھی نہیں تھی ایس بارہ کی وجہ سے وہ فیٹری آئیں سی سی نے کارٹن سپور کارپروشن بڑا سا اٹھایا اور اس کا جو سٹیپل تھا انبلیویبل تھا وہ بیچاری بہر سے مارک آ گئی وہ ایسی مارک آئی اس نے بیچاری نے کسی نے پتہ نہیں کیا ابھی بیماری اس کی بیچاری کے علاج کے ہے اسی طرح سے آپ دیکھ لیں بڑا سندھ میں کیاٹھ ہاٹھ آیا کلندری آئی بڑا اچھا بیجتا انہوں نے جب تک اسے بھی بینت کرتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں اب جو ابھی بھی ہے میں نے کہا ہتم نہیں ہو گیا جہاں وہ ہے ابھی وہ کامیاب ہے جیوٹیو ٹھیک ایسی کام ہے بلوالا موٹا ہے کچھ شک نہیں ہے لیکن اس کو ملوں والے بڑے شوق سے اس مال کو اٹھاتے ہیں اچھا اسی طرح آبا جائیں ہمارے یرہیمیہ خان میں یہ بی ایس ون تھا امن اینڈی تری تھا یہ ایٹیز کی بتا رہا ہوں اتنے اچھا بیج تھا کہ ملوں والے ڈھونڈ ڈھونڈ گی جاتے تھے کہ کس کے پاس یہ مال پڑا ہو گئے اور یہ دس روپے ریڈ کا فرق تھا اس فرائٹی کا دس روپے زیادہ تھا دس روپے کا فرق بی ایس ون کا دس روپے کام تھا امن اینڈی تی کا ریڈ دس روپے زیادہ تھا وہ دس روپے جائے بیس روپے دینے کے لئے تیارت ہوتا تھا جنر بھی اور آگے سور پہ اس وقت اس زمانے میں پچاس روپے زیادہ دینے کے لئے یہ مل بلے بیس ہوتا یہ ہمارے ریڈ کر رہا ہونے چاہیے یہ اس کالیٹی خود بخود خاندر صاحب بات پر کیا کہیں گے خاندر صاحب بات پر کیا کہیں گے خاندر صاحب بات کیا بات درست ہے ان کی کہ وہ جو اس بارہ تھا اس پر وائرس پر کسی سائنزان نے کام نہیں کیا میں تصحیح کرنے لگا ہوں ذرا یہ میس کہلے انٹرپریٹیشن چل رہی ہے تو دنیا میں جہاں بھی یہ کارٹن لیف کرل وائرس آیا ہے وہاں کارٹن کراپ کو پانچ سے دس سال تک الیمنیٹ کیا گیا ہے کہ بالکل ختم کر دیں تو پاکستان کو واحد ملک ہے دنیا میں جس میں کارٹن کبھی الیمنیٹ نہیں ہوئی اور اسی دوران ہم نے کارٹن لیف کرل وائرس تارلنٹ ویرائیٹیز ڈیویلپ کی ہیں اور پاکستان میں تھوڑی پیداوار کام ضرور ہوئی تھی لیکن الیمنیٹ کبھی نہیں ہوئی کیونکہ ہماری تو معیشت ہی اس پہ بیس کرتی ہے بلکل ٹھیک ہے اور جتنا کام وائرس پہ پاکستان میں ہوا ہے اور کہیں نہیں ہوا نہیں ہمارے بلکل نہ بتار ہوں کہ اس پاکستان میں سی سی آری ملتان کو عزاز آسل ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے جو وائرس تارلنٹ ویرائیٹیز ہیں وہ یہاں پہ ڈیویلپ کی گئی ہیں اور اب بھی میں نے ایک اور بھی کی ہوئی ہے کہ اگر اس پہ وائرس رہے گی نہ اس کی گوتھ رکتی ہے نہ اس کا فروٹنگ رکتی ہے وائرس کے ساتھ ہی اس کی پیداوار اتنی ہے جتنی نارمل کنڈیشن میں ہوتی ہے اگر آپ کہیں کہ یو ایس اے یا چائنہ سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ ہمیں سکھانے نہیں آتے وہ سیکھنے آتے یہاں کہ ایک وائرس کے بارے میں ہم سیکھیں اب یہ بھی میرے پاس ہارا ہے بہت ساتھ یو ایس اے سے وہ یہاں صرف ٹیسٹ ہونے آتا ہے اور یہ نہیں بات کہ ہم نے کام نہیں کیا ہم نے الحمدللہ بہت کام کیا ہے خاجہ صاحب کی بات بھی درست ہے جس دن کسان مطمئن ہوگا نا تو آپ کی پرفارمنس سب سلام کرے گا اب ہم نے آگے کیسے چلنا ہے جو علاقے میں ہم نے یہ سیڈ دیں پکا سیڈ یعنی کہ جو ہو ملٹی پلائی ہو یہ پکا سیڈ مارکیٹ میں کہتے ہیں پکا سیڈ ہو جو کام کرے اور دوسری وجہ یہ کہ گورنمنٹ ہر اکڑ کے اوپر بیس سے تیس ہزار روپے کاش کار کو کیش سب سیڈی دے نہیں کارٹن لگانے کے لیے تو پھر آپ یہ دیکھیں نا کیش تو پھر آپ کسان لے کے کھا جاتے ہیں بچانے ہیں ان کے بڑے مسائل ہیں کوئی ایسا کام بتائیں جس طرح اس کی ریٹ بھی بات کی دارٹ صاحب نے وہ بھی ٹھیک ہے یا کاش کارٹن کام کر دیں وہ بھی ٹھیک ہے آپ تو سر جی یہی ہے امرجنسی طور کے اوپر ہمیں کارٹن لگانے کے لیے کاش کار کو کیش سب سیڈی دینے پڑے گی ایک دفعہ جیسے گنے کو دے رہے ہیں گنے کو پانچ ہزار پی یا تو پھر گنے پر پبندی لگائی جائے جو کارٹن اریا ہے اور کیش سب سیڈی دیں گے تو یہ پھر کارٹن لگے گی نہیں تو پاکستان میں بڑا مشکل ہو جائے گا خواہی صاحب میں آپ سے سوال کروں گا آپ ٹیکسٹیل انڈسٹری کے مالک ہیں سنتکار ہیں ٹیکسٹیل انڈسٹری تو چلو باہر سے منگواہ کے چل رہی ہیں پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا عروض گار جینے فیکٹریز کے ساتھ تھا جو بالکل تباہ ہو گئی جہاں کسان کو نقصان ہوا وہاں جینرز بھی شدید نقصان کا سامنا کر رہا ہے اس کو اس کی وجہ بین وجہ ہی بنی ہے نا اب دیکھیں ہمارا یہ مین ایریا رہی اب یہاں پہ آکے شکر ملے لگ گئی ہیں تو ہمارا سارا مین ایریا تو ختم ہو گیا وہاں کا پاس تو رہی نا اب جو وہاں کا پاس آ رہی ہیں امپورٹڈ ہو کے آ رہی ہے بدر سے جا رہی ہے ساری پجار بھی سار جا رہی ہے یا سندھ سے آ رہی ہے سندھ میں سب پلاس ہوتی تو آتی ہے نوہاں نہیں ہوتی تو ہمارے درمیانے پسے ہو پہیں اس وقت جہاں پاکستان کے تمام جنر پریشان ہے کیونکہ اب اتنا آسان ہو گئے ٹریولنگ جہاں اس کے لیے پہلے ہوتا تھا یہ ریڈی پہ آ رہا ہے جی گھڑوں پہ اونٹھوں پہ آ رہا ہے اب تو جی ٹالوں پہ لوڑ ہوتے ہیں ٹککوں پہ جائے جا مردی بھیج دے مال کو اور اس کمی کی وجہ پہ یہ بنی ہے کہ ہر کسی کے باہر بڑھ گئی ہے کرب کم ہوتی جا رہی ہے اس کے سیکالٹی خراب ہوتی جا رہی ہے جسے ہم سارا نوستان اٹھا رہے ہیں اور جنر کے میں وہی بات کر رہا ہوں میں آپ کی والی بات پہ آ رہا ہوں جنر کے نوستان کس چیز بار رہا ہے اس چیز پہ ہی ہو رہا ہے اس کی وجہ کہ اب وہ مہنگی کا پاس لے رہا ہے اور وہ سر پہ رکھ لیتا ہے کہ جی کل کو بزار تیت ہو جائے گا میں بچ جاؤں گا نہ تیر دوا تو چھٹی ہو گیا تو مقدر کی بات ہے اچھا پھر آگے جیتاں مال بکر ہیں ملوں کے پاس میجورٹی مال ملے والے ہیں بہت کم ہیں جو کیش پہ رہتے ہیں باقی سب وہاں پہ مال جا رہا ہے سارا ادھار پہ اب وہ کب پیسے آئیں گے اب وہ جیسے جس کا ادھار زیادہ پستا جا رہا ہے اب وہ جیسے بیٹھتا جا رہا ہے اس کے پاس کام کرنے کے پیسے نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہے یہ سب چیزوں کے علاج ایک ہی ہے ہماری کراہ بڑھے گی سب پلس ہوگی ہمارے پاکستان میں دائیوں کا ایشو سر جی سیل سیکس کی ویسے بھی ہے دس پرسن سیل سیکس ہے اس وقت پاکستان میں ہمارے جسٹی پر لگی ہوئی ہے ڈیڑھ گروڑ گانٹ کے لگی ہوئی ہے اور گانٹ ہمیں ملیے پچاس لاکھ تو ہر فیٹرین جنر مارکنجن کوشش کی ہے جس قمتی وہ کھیج گے لے گیا جو جارہ جو رہ گیا وہ پچارہ پر پاس گیا درمیان میں آگئے تو جب تک ہماری کراہ بڑھتی میں بچپن کی بتا رہا ہوں ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے جس دن ریڈی والا خوش ہوگا اس دن سارے خوش ہوگے جس دن ریڈی والا گھر ہوتا ہوا آگے تو کوئی بھی خوش نہیں ہوگا نہیں خیش صاحب یہ بالکل آپ کے بات درست ہے لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹیر انڈسٹی کے مالک ہیں سنتکار ہیں تو آپ گورنمنٹ کو اس لیول پر بھی کنونس کر سکتے ہیں کہ جو کراپ زوننگ ہے جو کارٹن ایریہ ہے وہاں گھرنا کاشت نہ کیا جائے جنر خود بچا رہے گئے ہیں جی ہم نے وہاں پہ سٹی آرڈر بھی لی ہمارے جنر نئے کے یہ ہم ملنے چلنے دیں گے وہ ختم ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا ملنے بند کر دی ملنے تین ملنے دو ملنے بند کر دی جو ہمارے ریمیہ خان میں دو تھی دوسرے گروپ نواز شیف کے تھی باقی سب چل رہی ہیں اب آپ یہ دیکھیں جب ہم میں پہلے پہلے گیا تو صرف ایک و ایک شکر ملتی ایک ادھر ساتھ کا بہت سیڑ پہ تھا باچی کورٹ میں یا ایک یہاں خان پر میں تھی اب آپ یہ دیکھ لیں جتنے بھی آپ چل رہے ہیں ہمارے اس وقت جو ہمارے سب سے دوزار بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کی لگی ہوئی ہیں ملے اور چل رہی ہیں کوئی پوچھنے والے بھی نہیں ہیں اچھا دوسرے صرف آپ جس طرح یہ بات پہ کیکے کسان کو نکد کیش کی صورت میں سب سے دیجئے آپ کیا سمجھتے ہیں سے بہتری آ سکتی ہے ابھی گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ اس کی جو مینجمنٹ ہے اس کی کسٹ کو کم کرنے کے لیے مثلا گلابی سنڈی کا مین اٹیک ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم سب سیڈی دیں گے وان تھاؤزنٹ پار ایکڑ اس کے لگانے پر ٹھیک ہے تو یہ اس کی کسٹ کم ہو جائے یہ ہم چیک دیں گے مثلا پچاس ایکڑ تو چیک کی شکل میں اس کو دیا جائے گا اور دوسری سب سیڈی اس کے لیے کوئی ٹیکنالوجی بتائیں اگر گلابی سنڈی کا خاتمہ کرنا ہے کسان کو اکیلے پیسے دینے سے تو کام نہیں چلے گا جب تک ٹیکنالوجی آپ نہیں دیں وہ ٹیکنالوجی لگائے گا یعنی کہ پی بی روپس پہ اچھا یہ پی بی روپس کے لیے دے رہے ہیں جی تو پی بی روپس لگے ہوں گے پچاس ایکڑ میں تو پچاس ہزار کا چیک اس کو دے دیا جائے گا لگانے کے بعد اچھا دوسرا ہے کہ وائٹ فلائی کی جو سپری ہو رہے ہیں اس کے لیے تین سو رپے پر اکڑ پر سپری وہ سبسیدی دی جائے گی اچھا اس کا کیسے آپ چارج کریں گے کہ اتنے سپری ہوئے ہیں اور پر سپری بھی جو آپ دے رہے ہیں یہ ہم نے میکمہ جو ہمارا زراعت توسی پنجاب ہے اس کو انگیج کیا ہوا ہے اپنے ساتھ دونوں صورتوں میں تو انہوں نے ہر فارمر کی انٹری کی ہوئی ہے جو جو بھی ہے یعنی ریجسٹیشن کی ہوئی ہے اس کے حساب سے ہم دیں گے تو یہ کاؤسٹو پرڈکشن کم ہوگی اگر ویسے کسان کارڈ میں نے سنا تھا کہ بنائے جا رہے ہیں جو کہ دیا جائے گے وہی جو مددسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچیس ہزار یا پچاس ہزار دیا جائے ہر فارمر کو باریکر کے حساب سے تو وہ بھی ایک سکیم چال رہی ہے اگر کامیاب ہو گئی تو صرف زوننگ کی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کاؤٹن نہ ہو یہ پروڈکشن خود بڑھ جائے گی مدبر شاہ صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں پچیس ہزار پر آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ دیں اور ہمارا کسان کپاس کاشت کرے گا اور اس کی پراپر لک آفٹر کرے گا اور پیداوار میں اضافہ ہو آپ کو کیش مل رہا ہے گناہ لگانے کے لیے اور کارٹن کے لیے آپ کو کیش جیب سے نکالنا پڑ رہا ہے کارٹن کون لگائے گا سر کارٹن لگانے کے لیے آپ کو گورنمنٹ کو پیسے دینے پچیس نہ دیں بیس دیں پندرہ دیں دینے پڑیں گے اور دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا کہ سفید مکھی کے لیے وائٹ فلائی کے لیے تین سو روپے دے رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سر وائٹ فلائی کا تو یہ بہت زیادہ ہے نہیں بہت تین سو روپے پر سپرے پر اکڑ تو یہ بہت بڑی ماؤنٹ ہے اگر آپ تین سپرے کرتے ہیں چار سپرے کرتے ہیں تو بارن سو روپے اکڑکا ہو گیا وائٹ فلائی کا تو سپرے نہیں ہے سب سے بہلے تو یہ ہے پاکستان یہ اصل بات یہ ہے یہ اصل بات یہ ہے یہاں سے شروع کریں آپ پہلے تو گورنمنٹ ہمیں سپرے ان کو کاشکار کریں نہیں بہت بات کی ہے کہ ٹیکنالوجی دیں نا سر وائٹ فلائی کی وہ تو اس کی دوسری کی بات غلابی سنڈی کی بات ہو رہی ہے وائٹ فلائی کا سپرے نہیں ہے پاکستان میں پہلے یہ آپ کا راجنپور والا پورا ایڈا کا تین سال سے وائٹ فلائی تباہ کر رہی ہے نہیں رہیم جا خان کو بھی جی رہیم جا خان کو وائٹ فلائی امرال کپاس کا بڑا مسئل ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سفید مکھی پاکستان کا سفید سننا اربو ڈالر کا کھا جاتی ہے نہیں ایک اور بات ہے در صاحب ابھی بہت ساری یہ بھی باتیں ہیں کہ جو آپ کی نئی ورائٹیز آ رہی ہیں اس میں بڑی ایک آ رہی ہے پانچ اور آ رہی ہے چھے آئیں گے تو ایسا ہے کہ یہ جتنا ہوا کریٹ کیا جاتا ہے اس ملک میں جتنی بھی انسیکٹر سائیڈز ریزیسٹرڈ ہوتی ہیں یا یوز ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ اب جو پہلے والی جتنی ہیں ان میں زیادہ تار میں ریزیسٹنس آئی ہوئی ہے لیکن یہ جو آپ کہہ رہے نا راجنپور میں تباہ ہوئی ہے یہ میس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو جالی آپ کہہ رہے ہیں جالی بھی بہت کم ہوتی ہے جالی کی تو بات ہی نہیں ہے نہیں میں بتا رہا ہوں آپ پلیز ایک منٹ مجھے دے دیں اگر آپ نے کرنے تو کر لیں بات کریں اس کا ایک ٹائم ہے اگر اس ٹائم میں آپ کریں گے تو کنٹرول آئے گا ادھر ویس نہیں آئے گا مثلا میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اس میں یہی سپریے جو چل رہے ہیں یہ کر لیں گے تو وہ کنٹرول آ جائے گا اگر آپ وہ ٹائم گزار دیں گے دس گیارہ بجے شروع کر دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں وہ اپنی فیڈنگ بریڈنگ کر کے یہاں سے چلی گئی ہے اس میں سپریے کا اثر کوئی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میس مینجمنٹ ایسے ہوتی ہے کہ اگر ہم سپریے نہ کریں تو وائٹ فلائی ایٹی پرسنٹ نیچرل ہی کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے ایٹی پرسنٹ اچھا تو یہ تو زیادہ پیچھا رہا ہے اگر ایٹی پرسنٹ آپ مجھے پورا کرنے دیں ایک دو منٹ دے دیں تو میں بات کسی سرے لگا دوں تو دوسرا یہ ہے کہ جب ہم سپریے کرتے ہیں کیونکہ جتنے بھی ہمارے جو ڈیلرز کہہ لیں کمپنیز والے وہ آپ کو سٹریس کریں گے فارمرز کو کریں گے کہ جلدی کرو تیری کراپ ختم ہو رہی ہے تو وہ جلدی کرنے کی وجہ سے جب وہ سپریے کرے گا تو جو ایٹی پرسنٹ خود کنٹرول ہو رہی تھی جو بینیفیچری انسیکٹس کر رہے تھے وہ پہلے مار جائیں گے تو اب ہنڈر پرسنٹ ہم نے کرنی ہے وہ ہو نہیں سکنی تو جس کی وجہ سے یہ پریشر بیلڈ اپ ہوتا ہے اور وہ بعد میں کنٹرول نہیں ہوتا صرف پہلی سپریے کو ڈیلے کریں خاد بالکل نہ ڈالیں اس کی خاد کیوں پہلے جو زمین کی تیاری میں ڈالیں دیر دو دو بوریاں وہ صرف کوسٹ اور پروڈکشن بڑھا رہی ہے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا گے میں نے تین سال میں نے چوتھا سال بھی ابھی ایکسپیرمنٹ کی ہیں اگر ہم وہی خاد بعد میں ڈالیں تھنیں کے بعد ڈالیں جب چھدرائی کر دیا ہے ایک جگہ پہ ایک پودہ ہو چاہے چار انچ پہ رکھنا ہے آپ نے اس پہ رکھیں ایک فٹ پہ رکھنا ایک فٹ پہ رکھیں لیکن رکھنا ایک ہے کیونکہ اس کا پس میں کمپیٹیشن ہے اور خاد اس کے بعد یوز کریں تو انشاءاللہ یہ جتنے مسائل کہہ رہے ہیں وہ مسائل نہیں بنیں گے دوسرا یہ تھا کہ جو راجنپور والی سائیڈ کی بات کی ہے میں گیا تھا سپیچلی سیکرٹی صاحب مجھے لے گئے تھے تو کوئی بڑے مسائل لوگ آگ لگانے کو کر رہے تھے تو اس کی وجہ کیا تھی اس یہ پچھلے سال کی بات ہے تو جتنے ڈیلرز رات تھے وہ وائٹ فلائی کی سپریے کے ساتھ اس کو کہہ رہے تھے کہ پینک آ جائے گا تو یہ بائی فینترین بھی ساتھ ڈالیں ہر سپریے میں بائی فینترین ڈالی گئی جس کی وجہ اگر ہم پیراثرائیڈ کا یوز کریں گے تو وہ ایک ایسا انوائرمنٹ کر دیتا ہے جو وائٹ فلائی کے لیے سوٹیبل ہے تو وائٹ فلائی زیادہ وہ زیادہ بڑھ گئی اگر اوپر سے ریٹ کم ہو گیا اس وقت محرم کے بعد آ رہی تھی پیکنگ پہلی وہ بائی سو اور بیمان ریٹ تھا ایک سپریے کی قواست تھی تین ہزار اسی وقت ایک سال پہلے کی بات تو اس وجہ سے انہوں نے آگے منیجمنٹ بھی چھوڑ دی اور کراپ بلکل تباہ ہو گی علاقے اس کے ریلیٹر مسوہ آپ کے بعد کے کراپ منیجمنٹ کی وائی سے مسوہ آپ کے بعد کے کراپ منیجمنٹ کی وائی سے جاتا ہے تو جب اس کے کھپاس کا کھاکٹن کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی جیڑ کیوں کام ہو جاتی ہے یہ ایک بڑی غلطی ہے جہاں جو میں مس میں پنتالیس اور پانچ من کا نا وہ یہ میں ہر کسی کو ہر وقت بتاتا چوبیس گھنٹے یہ ابھی دیکھے فون آئی جا رہے ہیں تو میں کبھی الحمدللہ گریز نہیں کیا مجھے کچھ ہو جا نہ ہو میں نے ہر کسی وہ یہ ہے کہ دو طرح کی گروت ہونی ہے ایک ہونی ہے ویجیٹیٹیو ایک ری پروڈکٹیو تو جو قدب بڑھتا ہے نا وہ ویجیٹیٹیو گروت سے ہی بڑھتا ہے تو پودے نے ایک طرف جانا ہے اگر اب وہ اس طرف چلا گیا ہے تو یہ آپ کو پروڈکشن نہیں دے گا دیکھنے کو اچھا لگے گا فیلڈ ہرہ بڑھا نظر آئے گا فروٹ نہیں ہوگا تو اس کا یہی مسئلہ ہے کہ اگر پودے کٹھے ہیں پھر بھی فروٹ کی طرف نہیں جائے گا وہ ویجیٹیٹیو گروت کی طرف جائے گا اوپر کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی گروت بغیر فروٹ کے ہونی نہیں چاہیے جب فروٹ نہیں کر رہا آپ اس کی ہاتھ چیز روک دیں خاد پانی جو بھی فروٹ کے ساتھ آپ اس کی گروت سے نہیں اس کی گروت ہونی چاہیے ہم کہتے ہیں کہ میکسیمم میں نے جو یہاں بھی ایکسپریمنٹ کے بچھلے سال اگر تین فٹ کاردہ ہے اور چالیس من پیداوار اس کی یہ مشین سے پک کی گئی ہے اور ایک یعنی کے لاکھ پودے پر ہیکٹر پنتالیس ہزار ہم نے ایکر میں چار انچ پر اور لائن ٹو لائن تین فٹ پر لگا کے تو چالیس من پیداوار لیے ہم نے مدبر شاہ صاحب ایک بات پڑی اہم ہے یہ در ہی ہم سی سی آ رہے گا سر ایک بات مدبر شاہ صاحب آپ دیکھیں جو ہمارے جدید کاشتکار ہیں جو اچھے کاشتکار ہیں وہ اچھی پیداوار لے بھی رہے ہیں جو مدبر شاہ صاحب کوئی بجے تو ہے نا سیرے دکھر پراب لے رہے ہیں یہ اچھی نہ ہوتی تو دکھر پر کس بھی نہ ہوتی مجھد ہے کہ کہیں کس کافی آد تک دکھر صاحب کی بات ضرورت ہے کہ ہماری جو مسٹر منیجمنٹ ہے اس کو اس کی وعی سے پیداوار کام ہو رہی ہے سر اس میں دیکھیں یہ تو پھر ادارے کریں گے کاشتکار کو جا کے آگا اداروں نہ کرنا ہے نا دکھر صاحب نے جا کے بتانا ہے کہ وہ آپ نے اس کو اس طرح سپری کرنا ہے اس طرح کرنا ہے لیکن سر یہ وائٹ فلائی تین سال سے تباہ کر رہی ہے یہ کوئی آج کا بات کیا نہیں ہے تین سال سے زیادہ ہو رہا ہے اس کو یہ خواہ صاحب بہتر جانتے ہیں یہ بہت سیری کارٹن والا ایڈیا بہت اچھا بہت اچھا توسر شریف کے بات یہ بہت اچھی آئی ہے خواہ صاحب آپ نے پہلے بات کی کلائیمٹ چینج بھی بلا مسئلہ ہے بہت بلا مسئلہ ہے بہت بلا مسئلہ ہے بہت بہت سنگی میں سے کبھی بات سے زیادہ جاتی ہے میں یہی سوا کہنے والا تھا کہ جبکر آپ تیار ہو جاتی ہے تیار ہون کے بعد کوئی ایسا کوئی جھونا چاہیے اس کے اسٹرنٹ چاہیے کہ اگر خدا اللہ خواہد تک بارش ہوتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے تو اس میں بھی طاقت ہوتا کہ برداش کر سکے درستر ایسا کوئی ہے میں نے دو نئے ایکسپریمنٹ ڈیزائن کیے ہیں کہ جیسے کہ یہ آرہا کے بارش سے یہ ہو گیا میں سنوئی بارش کا رینجمنٹ میں کر رہا ہوں کہ ہم ورائیٹی اس دیفرنٹ لگا دیں گے اور بارش اس پہ میکسیمم کے اتنے انچ ہو اتنے انچ ہو جو بھی دو سے تین چار انچ تک جتنی بھی ہو میٹی میٹر تک تو وہ ہم ایمپیکٹ دیکھ لیں گے کہ کون سی ورائیٹی اس کو کر سکتی ہے ایک اور میں کر رہا ہوں کہ جو کاؤس او پروڈکشن کی بات ہو رہی ہے کہ ایک مچین بنوائی ابھی میں نے کہ ہم ہر سال اتنا کلٹیویشن پر خرچ نہیں کریں گے کہ ہماری جو سائلز ہیں اس کی ہیلتھ صحیح نہیں اس وجہ تے کہ اس میں اورگینک میٹر نہیں ہے اور مایکرو آرگنیزم جو ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے وہ بھی دیڈ ہو جاتے ہیں کام نہیں کر سکتے اس کو منٹین کرنے کے لیے ہم ایسا اس سال شروع کریں گے کہ اس پہ صرف کم سے کم ہمیں سپریے کرنا ہے بلکہ نہیں کرنا اور خاد بھی کم ڈالنی ہے اور ان کو سیو کرنا ہے جو نیچرل چیزیں اس سوائل میں موجود ہیں تو جو ہم کلٹیویشن بار بار کرتے ہیں اور تھنڈائٹ پڑتی ہے تو اس سے وہ ڈیمج ہوتا ہے اورگینک میٹر بھی ڈیمج ہوتا ہے مایکرو آرگنیزم بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم یہ پرمننٹ ریز بید بنا دیں گے اور اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم نے پہلے یوز کی ہوئی ہیں وہ ٹھکس ہو چکی ہیں آویلیبل نہیں ہے پلانٹ کو اب یہ مایکرو آرگنیزم اس کو آویلیبل فارم میں لے آئیں گے اور وہیں یوٹیلائز ہوں گی ہم اور اوپر سے نہیں دال لیں گے تائم کی کمی ہے کیا پیغام دیں گے ہمارے جو کھپاس کے کاشت کار ہیں جو مایوس بیٹھے جو ضرع بیٹھا ہے کہ میں کھپاس کاشت کروں یا نہ کروں یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ بیسٹ مینجیمنٹ کی طرف توجہ دیں اور خرچہ اپنا کم کریں زیادہ کھا دیں یوز کرنے کی بجائے آپ اس محول پہ آ جائیں کہ ہم کم سے کم کریں اور وہ نیچرل انوائرمنٹ میں بروان چڑھیں اور دوسرا اگر وقت پہ سپریئے ہم کریں وقت پہ کھا دالیں گے تو صحیح تاغوار آ جائے گی شاہدی آپ کیا مشہورت ہیں موٹے بینولے والی جتنے سچیل مارکیٹ میں ان کے بیان لگے حکومت اوری طور پر سبسیڈی کے علام کریں ہمارے پاس سپریئے جنسے ہیں اس کے اوپر ورکنگ ہونی چاہیے ہمارے پاس سفیاد مکھی کا سپریئے پراپر نہیں ہے اور وہ ہونا چاہیے پراپر جس کے اوپر یہ بھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ سکے ہیں آنکھ بند کر کے کہ آپ یہ کریں کیونکہ سفیاد مکھی اس وقت پیشے تین سال سے سب زیادہ نقصان کر رہی ہے یہ تین کام ہمیں کرنے پڑھیں گے کہ ہمارا کا عشقہ اس وصل کی طرف آئے تھے خیل صاحب کیا پیغام دیں گے آخر میں میں یہاں چاہیے جو بڑا اچھا فورم ہے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ زون ہونے چاہیے میں پھر بھئی عرض کروں گا تو بارہ اسی بات کو عادہ کروں گا کہ ہمارے رہیں گے آخر میں خاص طور پر جو وہاں پر ہمارے ایک بہت اچھا ہمیں برشتی کراو میٹ رہی تھی ہم وہاں سے بڑا سپورٹ بھی کر رہے تھے ملے والے بڑے خوشتے خدا رہا وہاں پہ جو گرنے والی فصل ہے ختم کی جائے وہاں چکر میں شفٹ کی جائیں اور دوبارہ بھال کے جائے کپاس بنیں گے تو جو جننگ پیٹی ہیں وہاں بند پڑی ہیں جنہیں پریشان ہیں اور وہاں پہ جو خاص طور پر وہاں جو لبر کام کر رہی تھی وہ زیادہ پریشان ہیں تو ہم سب کو روزدار ملے گا اور یہ سارے کام ٹھیک ہو جائے گا اور نمبر ٹو میں ایک اور بھی آس کر دوں جیسے اجازتہ فرما رہے تھے میں پھر وہ اس سے فوکس کروں گا کہ ہمارے جس چھوٹ جو دوائیاں آ رہی ہیں کیڑیں مارنے کے لیے وہ امپورٹ ٹھیک ہو کے آ رہی ہیں لیکن جو آگے پرائیویٹ کمپنی ہے وہ اس میں وہ نکسنگ کر رہی ہیں وہ جیڈی بنا رہی ہیں اس پر میں گورنمنٹ کو روشت کروں گا کہ میر بانی کر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ صحیح کام کریں باقی سب لوگ باقی کو باقی بھی ایک بچی ساتھ بھی جائے کرنا کرتی ہے باقی لوگ غلط کام کر کے ذمہی دعا بجائے کوش کرتا وہ لے کے جاتا ہے اس کے ریزیل نہیں ملتا اُلٹن اُسان زالدہ ہو جاتا ہے اس پر میں اگر مٹ کر رکست کروں گا کہ میر بانی کر کے اس پر فوکس کریں فوری طور پر دیکھیں یہ جو لوگ غلط کام کریں ان کو ان سے کوئی نہ بھی فلش کیجئے خواہی صاحب آپ کا بہت شکریہ درسل آپ کا شکریہ شادی آپ کا شکریہ ناظرین آج کے مہمانوں نے کپاس کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کی ہے کپاس ایک ایسی فصل ہے جسے غریب سے لے کر ملک امیر ترین آدمی اس سے برائے راست فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ملکی معیشت کو بھی اس کا بھرپور فائدہ ہوتا ہے کسان مایوس نہ ہوں کپاس خواہش کریں اور یقیناً حکومت پاکستان تپاس کی دوبارہ ریوائیول کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے اپنے مزبان کو اجازہیں اللہ حافظ